عثمان بن حنیف رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکony میں حاضر ہوا ہاتھ یہ تھا کہ اس کی دونوں آنکھیں نہیں تھی تو عدی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میری آنکھیں آ جائیں تو عطا نے فرمایا آپ یہ بات کیجئے کہ اگر آپ صبر کرنا چاہیں تو صبر کر سکتے ہیں صبر میں اللہ نے بڑا عضاء رکھا اور اگر آپ صبر نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں کیا کہ آنے والا حضور سے سوال کیا کرنا فیزیکلی قرابلہ میں آنکھوں کی قرابلہ فیزیکلی قرابلہ میں ہم اگر کسی بھاپٹر کے پاس بھی آنکھوں کی روشنی میں کسی دے سکتا ہوں حقیق کے پاس چلے جا تو اس نے بھی آنکھوں کی روشنی دے سکتا ہوں تو فیزیکلی قرابلہ میں لے کر وہ شخص دن کے پاس آیا اور آنکھ سوال کیا حضور مجھے آنکھیں چاہیے آپ طریقہ بتائے کہ اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرمائے تو عقیدہ آنے والے کا اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ بادشاہ حقیقی اللہ نے دنیا کا بادشاہ محمد رسول اللہ کو بنا کر بھیجا اور اختیارات اور کمالات یہ ہے کہ کوئی اگر بیسر بیسر میں قرابلہ مجھانا ہے فقیر ہو جاتا ہے تو بھی عطا فرماتے ہیں جسمانی کوئی قرابلہ مجھانا ہے حضور محمد رسول اللہ کو بھی عطا فرما رہے ہوتے ہیں تو عضو نے فرما تو سبر کر وہ کہنے لگا عضو میرے سبر نہیں کرنا آپ طریقہ بتائی کرنا کیا آگر نے فرما ٹھیک ہے جائے اور آپ جا کے مضوح کریں اور دو رقعہ نفل پڑھیں اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور رات اکھائیں اور یہ مجرد طریقہ ہے یاسمایا ہوا طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ ہے آپ یہ کیا کریں کہ پریشانی میں مطلع ہوں اور پریشانی میں اسے حل نہیں ہو رہی ہو تو آگر نے فرما جائیے حضور کیجئے اچھی طرح دو رقعہ نکل پڑھیں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور دعوہ اس طرح سے کرنی اے میرے مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ زمینہ سے حضور کے نام کا باسطہ دیکھیں تجھ سے مانتا ہوں میں یہی مسئلہ ہے صحابہ فرما دیکھیں وہ دعا کر کے آیا دیکھ رہا ہمیں بھی دیکھ رہا ہے محمد رسول اللہ تعالیٰ تو آپ کی وسیلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ حضور کے زمانے کے اندر آپ کا خود موجود اور خود حضور طریقہ بیان کر رہا ہے کہ فسیکلی پروگلم ہے آپ کو کی پروگلم ہے ہمارے پروگلم میں کیا ہوتی ہے جیب پہ پیسہ نہیں ہے ہماری پروگلم کیا ہوتی ہے یا وہ فلا چیز میری چھوڑی ہوگئے فلا چیز تم ہوگئے فسیکلی طور پر تو الحمدللہ فٹ ہوتے آپ بھی ٹھیک ہیں پاؤں بھی ٹھیک ہیں آنکھیں بھی اللہ نے دیئے ہیں دانکھ بھی پورے پتیس دیئے ہیں اور میں کہا یہ نام محمد کا وسیلہ کتنا عالی ہے وہ بندہ آنکھیں پیسوں کی شکایت نہیں کر رہا آنکھوں کی شکایت کر رہا ہے اللہ نام محمد کی برکت سے آنکھوں کا نور بھی عطا فرما رہا ہے ہر ایک عثمان بن حریق